اسلام علیکم آج میری بیٹی بنانے جا رہی ہے چوکرٹ مگ کیک جو کہ دو منٹ میں میں تیار ہو جائے گا یہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پڑ سے بن جانے والا کیک کس طرح سے بنتا ہے تو چلیے ملکے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک نورمل چائے کے یا کافی کے مگ میں چار کھانے کے چمچ میدہ چاہی ہوگا اس کو آپ چھان لیں تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں سارے تین کھانے کے چمچ پاورڈر شگر ڈالیں اس کو بھی چھان لیں ایک کھانے کا چمچ کوکو پاورڈر ڈالیں اور ساتھ میں ایک جنرس چھٹکی بیکنگ سوڈا کی شامل کریں دو چھٹکیاں بیکنگ پاورڈر کی یا تین چھٹکیاں اگر آپ چھوٹی چھٹکی لے رہے ہیں تو اس سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ سب کچھ جگ جان ہو جائے یہ اس طرح سے دیکھے گا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ پگلاوہ مکھن یا روم ٹرم پیچر پہ ہونا چاہیے مکھن آپ مکھن کی بجائے آئل کا استعمال بھی کر سکتے اس سے بھی کیک اچھا بنے گا اب اس میں ایک کھانے کا چمچ دودھ شامل کریں ساتھ ہی اس میں دو تین کترے لیمون کا رس یا سرکہ ڈال دیں اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں فریش کریم ڈال دیں اس میں ایک چوتھائی چمچ آپ ڈال دیں منیلا ایسنس اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یاد رہے کہ اس کے اندر کوئی بھی لامپس نہ رہیں کیونکہ جتنا یہ لامپ فری ہوگا اتنا ہی اچھا کیک بنے گا ونہا اگر اس کے اندر کوئی لامپ سٹے جائیں گے تو جب آپ کیک کھائیں گے تو وہ مزے کا نہیں لگے گا یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی لامپ نہیں ہے یہ بلکل پیشتی سا ہو گیا ہے بہت ہی مزے دار سا اب اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ دودھ اور شامل کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ سب کچھ دوبارہ سے یک جان ہو جائے یہ دیکھیں ہم یہ اس طرح سے دیکھتا ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ چوکلیٹ چپس ٹا لیں اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی پسند کے مطابق اس طرح سے آپ کو پسند ہو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بڑوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے ایسی چیز ہے یہ کہ دو فٹہ فٹ بان بھی جاتی ہے کہ بچے خود بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم میکرویو میں رکھیں گے ہمارا میکرویو چھے سو وارٹ کا ہے تو یہ دو منٹ پہ تیار ہوگا اگر آپ کا میکرویو زیادہ پاور کا ہے تو آپ ایک منٹ چلا کے چیک کریں اگر نہ پکا ہو تو دوبارہ ایک منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو اب اس کو ہم میکرویو میں رکھیں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارا کیمرہ کچھ اتنا اچھا دکھا نہیں رہا ورنہ آپ دیکھتے کہ کیسی یہ پھول کے اوپر آتا ہے بہت خوبصورت لگتا آپ کو اگر ہم دکھا سکتے تو لیکن اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی سی آ رہی ہے کہ ایک تیار ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ اس طرح لگتا ہے اب اس کے اوپر ہم آئسنگ شگر ڈال دیں گے تھوڑی سی جو کہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ نہ چاہیں کہ نہیں ڈالنا چاہتے آئسنگ شگر تو بالکل نہ ڈالیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ سے بن جانے والا بچے خود بھی بنا سکتے ہیں یہ کیک جلدی سے تیار ہو جاتا ہے دو منٹ میں ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو یہ دیکھیں اندر سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اچھی طرح سے پک چکا ہوا ہے یہ دیکھیں ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں امید ہے آپ کی ریسیپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کی ریسیپی اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور بیل نوٹفیکیشن کو ضرور دبائیں اگلی ریسیپی تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی